موسیقی دیور سٹوڈنٹس ان فیلوز آج ہم مایکروسکوپ کے بارے میں جانیں گے کہ مایکروسکوپ کیا ہوتی ہے اور اسے ہم کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مایکروسکوپ کیا ہے اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو مایکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے یا ایسی مشین ہے جسے ہم بہت ہی مانیوٹ چھوٹے سے آرگنیزمز کو دیکھنے کے لیے سیلز کو ابزرگ کرنے کے لیے اور اس طرح بہت چھوٹی چیزوں کو ابزرگ کرنے کے لیے استعمال کرنے یہ جو مایکروسکوپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم بائنوکلر مایکروسکوپ کہتے ہیں بیکوز اس کے دیکھنے کے لیے جو لینس یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دو لینس ہیں اب ہم جلتے ہیں اس کے پارٹس کی جانب سب سے پہلے جو پارٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ بیس ہے بیس مایکروسکوپ کو رکھنے کے لیے اور اس کو ایک بیس پروائیڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایک لائٹ موجود ہے جسے ہم لائٹ سورس کہتے ہیں سوچ آن آف کا بٹن یہاں موجود ہے جو اس لائٹ کو سوچ آن اور آف کرتا ہے یہ لائٹ ایک لینس سے پاس ہوتی ہے اس سے پہلے ایک سٹرکچر آتا ہے جسے ڈائیفرام کہا جاتا ہے ڈائیفرام سے لائٹ پاس ہو کر کنڈینسر لینس سے گزرتی ہے کنڈینسر لینس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لائٹ کو ایک پوائنٹ پر فوکس کرتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لینس اسے کنڈینسر لینس کہا جاتا ہے کنڈینسر لینس جس سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسے ہم سٹیج کہتے ہیں سٹیج جو سٹرکچر آپ کے سامنے ہے یہ سٹیج یوز ہوتا ہے سلائٹ کو رکھنے کے لیے یہاں ہم سلائٹ کو رکھتے ہیں اور سلائٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے یہاں پہ سلائٹ ہولڈر موجود ہے تو یہ آپ کو ہم سلائٹ دکھاتے ہیں کہ اس طرح کی گلاس کی ایک شیٹس ہی ہوتی ہے جسے ہم سلائٹ کہتے ہیں اور اس سلائٹ کے اوپر ہم ایک کور رکھتے ہیں جو بلکل باریک سا گلاس کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے اسے کور سلپ کا نام دیا جاتا ہے اپنی سلائٹ پرپیر کرنے کے بعد پھر ہم اس سلائٹ کو سلائٹ ہولڈر میں فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹیج کے اوپر ہم ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس سٹیج سے اوپر کچھ لینزز موجود ہیں تین یا چار لینزز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں مختلف میکروسکوپس میں یہ لینز اسے ہم اوبجیکٹ لینز کا نام دیتے ہیں یہ اوبجیکٹ لینز یہاں سے لائٹ جب ہمارے سپیسیمن سے یا سلائٹ سے لائٹ پاس ہو کے جاتی ہے تو وہاں اس لینز میں اس کی ایک شبیح اس کی شکل اس کی ایک ایمیج بنتی ہے یہ ایمیج یہاں سے پاس ہو کے اوپر جاتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دیفرنٹ پاور کے دیفرنٹ ریزولوشن کے ہمارے پاس لینزز موجود ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4x لینز ہے then we are having 10x لینز اس کے بعد 40x اور 100x 4x کا مطلب ہے کہ یہ لینز آپ کی ایمیج کو 4 times enlarge کر کے دکھائے گا جبکہ 40x 10x اسی طرح سے 100x یہ اتنے times جتنے پاور اس کی لینز کی ہے اتنے times ایمیج کو enlarge کر کے دکھاتا ہے یہ object lens connected ہے ایک ٹیوب سے اس ٹیوب کو ہم body tube کہتے ہیں body tube object lens کو connect کرتی ہے eye piece کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو eye piece موجود ہیں اسی وجہ سے اس microscope کو ہم binocular microscope کا نام دیتے ہیں eye piece کی پاور normally 10x ہوتی ہے 10x eye piece کی پاور اور اگر 10x ہی آپ نے object lens کی پاور رکھی ہے تو total ہمارے پاس پاور جو ہو جائے گی وہ 100x ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ 100x آپ کو اپنی image enlarged ملے گی جو آپ کا object ہے وہ 100x larger نظر آئے گا آئی پیس سے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے اس کو slide کو adjust کرنا ضروری ہے ہمارے پاس دو types کے focuses موجود ہیں ایک focus اسے ہم course adjustment کا نام دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ fine adjustment یہاں پہ آپ دو different colors کے adjustment knobs دیکھ رہے ہیں ایک black color کی بڑی knob ہے اور دوسری ہمارے پاس red color کی چھوٹی knob then ہمارے پاس microscope کا ایک frame ہے جسے ہم arm کا نام دیتے ہیں یہ arm ہے یہ hold کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ clips لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو وہ clips یہاں پہ اس کی تار کو hold کرنے کے لیے use ہوتے ہیں جو اس کی power cable ہے اس کو یہاں پہ fold کر سکتے ہیں تو that was all about parts of microscope اور ان کے functions کے بارے میں ہم نے کچھ information دی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی question ہو تو آپ comment section میں question کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو like کیجئے ہمارے اس چینل کو subscribe کیجئے تا کہ آپ اس طرح کی بہت انفرمیٹیو اور اچھی ویڈیو بروقت دیکھ سکیں